اسلام علیکم اداب میں ہوں عبدالقادر آئیے آٹھ جنوری کی دیکھتے ہیں سپیڈ نیوز کینیڈا میں روزگار شرح میں اضافہ کینیڈین حکام نے کیا اعلان ڈسمبر میں ایک لاکھ سے زائد نوکریاں کی گئی فراہم پندرہ سے چوبیس سال کے نوجوانوں کو مواقع سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں اور سعودی باشندوں کے لیے حچ سال دوزار دئیس کا نرق نامہ یعنی فیس لسٹ جاری قیمت گزشتہ سال کے مقابلے کم سعودی ولی عید محمد بن سلمان کا بڑا اعلان میڈل ایسٹ ہوگا دنیا کا نیا یوروپ عراق بہرین قطر اومان سعودی ودیگر عرب ممالک دنیا کا نیا یوروپ دے رہے ترتی سعودی ائرپورٹس پر ڈیوٹی فری شاپس پر شراب کی فروخت کی نہیں ہوگی اجازت سعودی حکام نے کی تصدیخ بتایا شراب ملک میں ممنوع اسرائیلی پی ایم نتن یاہو کی سختگیر حکومت کے خلاف ہزاروں اسرائیلیوں کا اہدجاج لوگوں میں شدید غم و غصہ مظاہرین نے کہا اسرائیل میں جہموریت کو قطرہ ایران میں حکومت مقالف مظاہر جاری مظاہروں کے دوران سیکیورٹی ایجنٹ کو قتل کرنے کے الزام میں اب مزید دو افراد کو دے دی گئی پھانسی ایران میں پھانسیوں پر یوروپی یونین امریکہ اور دیگر مغربی ممالک نے کی مضمت یوروپی یونین نے کہا دو مظاہرین کو پھانسی سے ہوا شدید صدمہ اختیار سنبھالنے کے بعد چینی کمپنی کے ساتھ تیل نکالنے کا طالبان نے کیا پہلا معاہدہ چین کی تیل و گیس کمپنی کے ساتھ پچیس سال کے لیے کیا گیا معاہدہ مولانا ارشد مدنی کی ہریدوار میں آچاریا کائلاش نند گری سے ملاقات ہندی ترجمہ شدہ خوران شریف کا دیا تحفہ جبری تبدیلی مذہب اور کئی معاملات پر بات چیت ہریانہ میں بھارت جنہ یاترہ جاری راہل گاندی کو زبردست عوامی حمایت حاصل سخت سردی کے باوجود پر جوش لوگوں نے شرٹ اتار کر کیا رقص جمع کشمیر کی سابق سی اے محبوبہ مفتی کا بی جے پی پر آئین کو قتم کرنے کا الزام ساتھی کہا ایک دن تیرنگے کو بھگوہ جھنڈے سے بدل دے گی بی جے پی مہاراسترہ کی شندے حکومت اس وقت وینڈی لیٹر پر ایم پی سن جراوت کا دعویٰ کہا جلد ہی گر جائے گی مہا حکومت سپریم کورٹ سولہ شندے ایم ایل ایس کو خرار دے گی نہ اہل پنگال میں وندے بھارت ٹرین کو لے کر ممتہ کے وزیر نے لگایا الزام جنرل ٹرین کا نام وندے بھارت رکھ کر وصول کیا جا رہا ہائی سپیڈ ٹرین کا کرایا پی ایم موڈی انیس جنوری کو ہیدر آباد کا کریں گے دورہ سکندر آباد سے ویجے وارہ کے درمیان چلائی جانے والی وندے بھارت ٹرین کا کریں گے آغاز لکھنوں میں سماجوادی پارٹی کا ٹویٹر ہینڈل آپریٹر منیش جگنگر وال گرفتار غیر مذہب تفسرہ کرنے کا الزام پولیس ہیڈ کوائٹر پہنچے اکلیشی آدھو بینگلور میں قاتون پر مندیر کے اندر کیا گیا بہیمانہ تشدد قاتون کو گھسیٹ کر پھیکا گیا مندیر کے باہر ویڈیو ہوا وائرل چندرہ بابو نائیڈو کی عوامی رائلیو میں بھگدڑ کے سبب امواد کا معاملہ آندر پردیش کی وائیس جگن حکومت نے دیا عدالتی جانچ کا حکم ٹی ڈی پی چیف چندرہ بابو نائیڈو نے ان کے پروگرامز میں رکاوٹے پیدا کرنے پر ظاہر کی برہمی ذہنی اور جسمانی طور پر حراسان کرنے کا پولیس پر لگایا الزام دہلی میں شدید سردی جاری ٹیمپریچر پہنچا دو ڈگری سے بھی نیچے گھنی دھند سے ٹرین اور ہوائی ٹرافک بری طرح متاثر رفتار پر لگا بریک تلنگانہ میں سردی کی شدید لہر یلو ایلرڈ جاری کمرم بھیم آصف آباد میں 4.7 ڈگری درچ آئندہ ایک ہفتہ سردی کی شدت کے برقراری کا امکان پڑوسی ریاستوں کے قائدین کا بی آر ایس میں شمولیت سے گریس ذرائع کے مطابق سیاست دانوں میں ای ڈی سی بی آئی اور انکم ٹیکس کا قوق سرکاری ملازمتوں کے خواہش مند افراد کو تلنگانہ پبلک سرویس کمیشن کا مشورہ ملازمت دلانے کے نام پر رخوم حاصل کرنے والے درمیانی افراد سے رہے ہوشیار جی ایچ ایم سی میں تین ملٹی سپیشیلٹی ہسپیڈلز کے کاموں میں تیزی تین کمپنیوں کو دیئے گئے کانٹریکس ٹینڈرز کو دی گئی قطیعت ہیدراباد زلے کانگریس کمیٹی نے پرانے شہر میں ترقیق و نظرانداز کرنے کا حکومت پر لگایا الزام کہا بجٹ شہر کے نوائی علاقوں میں کیا جا رہا قرچ ہیدراباد کی سڑکوں پر جل ہی ڈبل ڈکر بسس دوڑتی آئیں گی نظر ایچ ایم ڈی اے نے چھے ائر کنڈیشنڈ الیکٹریک ڈبل ڈکر بسس کی خریداری کا عمل کیا شروع یہ تھی اب تک کی اہم پچیس قبریں بی بی این چینل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں